کہ آپ کہتے ہیں الیکشن کے لئے اتیار ہیں پاپولیٹی بھی آپ کہتے ہیں ہم تو بڑی جماعت ہیں ماضی میں بھی بڑے الیکشن لڑے ہیں یہ اسلامباد کے الیکشن سے کیوں آپ لوگ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اچانک پہلے سوز یونین کونسلنٹی پھر پچیس اور بنا دی ہیں اب پھر آپ کوٹ میں گئے ہوئے ہیں تین دن باقی ہیں اور اسلامباد کے شہرین کو بالکل نہیں پتا کہ کیا ہمیں لوکل باڈیز کے الیکشن ملیں گے یا نہیں ملیں گے اسلامباد کے جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں اس سے ہم رائے فرار نہیں اختیار کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ الیکشن ڈیو تھے اکتوبر دوہزار بیس میں اور تقریباً دو سال سے بھی زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت اس کو ڈیلے کرتی رہی اور اب جو ہے وہ ہمارے پچھلے کچھ مہینے آپ ضرور ایڈ کر لیں اس میں ہم نے ایک بل ابھی موف کیا ہم نے سینٹ میں بھی پاس کر لی ہے وہ بل ہے کہ جی بنیادی طور پر ایک سو پچیس ہو جائیں گی ایک سو دو کی جگہ ایک سو پچیس ہو جائیں گی یونین کانسلیں اور دوسرا جو ہے وہ ڈیریکٹ الیکشن سے میر الیکٹ ہوگا اور ڈیپٹی میر تو یہ دو کچھ ڈیمانڈز ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ الیکشن ہو اور اسلامباد کا ایک کیونکہ طرح ہے مارل سٹی ہونا چاہیے اس کا الیکشن اور اس کا جو میر ہے وہ ڈیریکٹ الیکٹڈ ڈیریکٹ الیکشن سے ہے تو یہ اصلاحات ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں نیشنل سیمیلی سینٹ سے میری بات سولیں نیشنل سیمیلی سینٹ سے کمپلیٹ ہو گئی ہیں صدر صاحب صوری ویسائن نہیں کر رہے یہ نوبل آئیڈیا پہلے کیونکہ ذہن میں آیا کہ یہ میر ہونا چاہیے یہ ظاہر ہے جو کوئی نوکی بات تو نہیں ہے پہلے پتا ہوگا آپ کو الیکشن سے پانچ دن پہلے آیا ذہن میں کہ یہ مسائلی سسٹم ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو بتائے کدنے مسائل ہیں ایک مسائل تو نہیں ہے نا اتنے سارے مسائل ہیں جنجال پورا ہے آپ سمجھ لیں مجھے آپ بتائیں نا اوپر سے اپوزیشن اللہ کے فضل سے ایسی ملی ہے کہ جنہوں نے کوئی شکل کام کرتے کوئی نہیں اپوزیشن کے بارے میں کہتے ہیں کام نہیں کرنے دیتے